دو عدالتوں سے زمانت کے باوجود پرویز الہی دوبارہ گرفتار پرویز الہی سے اس وقت کون خائف ہے؟ ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں سینر صحافی حسن عیوب کا کہنا تھا کہ پرویز الہی کو انصداد دہشتگردی کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ پرویز الہی کے خلاف بہت ٹھوس کیس بن چکے تھے لیکن عدالت نے ان کو زمانت پر رہا کر دیا لہٰذا سسٹم یہ چاہتا ہے کہ پرویز الہی کو باہر نہیں نکلنے دینا سینر صحافی حسن عیوب کا مزید کہنا تھا کہ ایک ہائی کورٹ کہتی ہے کہ پرویز الہی کو چھوڑ دیا جائے پھر دوسری ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ پرویز الہی کو چھوڑ دیں لیکن سسٹم چاہتا ہے کہ پرویز الہی کو نہ چھوڑا جائے لہٰذا آپ دونوں ہائی کورٹ کے درمیان میں پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس سینڈوچ بن کر رہ گئی ہے کیونکہ اب ایک طرف آئی جی اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اور اب سی پی او راول پنڈی اور ڈی پی او اٹک کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور پتہ نہیں اب کس کس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی اب ایک ہائی کورٹ کہتی ہے کو چھوڑ دیں دوسری ہائی کورٹ کہتی ہے چھوڑ دیں لیکن اب دونوں ہائی کورٹ کے بیچ میں بجارے جو ہے نا وہ اسلام آباد پولیس راولپنڈی ہیں اور ڈی پی آٹک ہیں ان کے خلاب بھی حسن ایوب کا کہنا تھا کہ پرویز الہی سے سسٹم خائف نہیں ہے بلکہ کچھ واضح کیس تھے جس کو متعلقہ عدالت نے ٹوکری کے ڈبے میں پھینک دیا تھا کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص ریمانڈ پر ہو اور عدالت اس کو بلا کر زمانت دے دے سسٹم خائف نہیں ہے بیسکلی کچھ جنون کیسز تھے ان جنون کیسز کو جو متعلقہ کوٹس تھی انہوں نے اٹھا کر اور بلا کے کہاو جی کہ ان کو گھر بیجنے